بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اوریا مقبول جان پاکستان کے ان چند صحافیوں میں یا چند لوگوں میں ہیں جو خاص طور پر ہمیشہ اہلِ نظر کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اور ملک کو قوم کو گاہے بگاہے اگاہ کرتے رہتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے کیا ہو سکتا ہے پاکستان میں اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے تین ماہ پہلے اوریا مقبول جان واحد وہ شخصیت تھے جنہوں نے اہلِ نظر سے جب گفتگو کی تو انہوں نے کہا تھا کہ جب گندم کی فصل ابھی عادی کٹے گی نہیں تو اللہ کا عذاب آئے گا اور جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے یہ سارے معاملات بالکل وہی ہیں جو انہوں نے بتایا اور یہ کئی دفعہ ہم اپنی ویڈیو میں ایکسپلین بھی کر چکے ہیں لیکن اب ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ اہلِ نظر نے اوریا مقبول جان کو جو بتایا ہے کہ اب چونکہ چیزیں جا رہی ہیں پیک کے اوپر جب بھی یاد رکھئے گا آپ پیک کے اوپر جاتے ہیں یعنی معاملات خراب ہوں یا آپ کسی پہاڑ پر چڑھتے جاتے ہیں چڑھتے جاتے ہیں ماؤنٹ ایبرس ساکھ چلے جاتے ہیں تو جب پیک پر چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کو وہاں سے نیچے ہی آنا ہے اور وہ نیچے آئیں گے تو معاملات چلے گا آگے یہ جو صورتحال ہے اب اوریا مقبول جان کو اہلِ نظر نے جو بتایا انہوں نے دنیا کو بھی بتایا اس کی بیک گراؤنڈ اور ایکسپلینیشن ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ معاملہ کیا ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ مدد اب اللہ کی آنے کو ہے تیار ہے بالکل اور دو طرح کی چیزیں ہیں دیکھیں یہ آپ نے یہاں پر کسی بھی طرح سے ان کونسپٹ کو غلط نہیں سمجھنا دو طرح کی مدد ہے جو آنے والی ہے ایک ہے وقتی مدد جو یہ تمام ظلم اور یہ دو تمام چیزیں چلنے ہیں ان سے ریلیف اور ایک ہے بہت لانگ ٹام کے لئے کرنا کیا ہے جو اہلِ نظر اس وقت پیغام دے رہے ہیں جو اوریا مقبول چاند کو بھی انہوں نے کہا کہ قوم کو کرنا کیا ہے دیکھیں دو طرح کی مدد ہے سب سے پہلے گفتگو کرتے ہیں کہ یہ جو وقتی طور پر معاملہ چل رہے ہیں اس میں جو مدد آنے والی ہے وہ کیا چیز ہے انہوں نے کہا کہ جب میں نے ان سے پوچھا کب ایک ہفتے میں دو ہفتے میں تین ہفتے میں انہوں نے کہا بہت جلد مدد آنے والی ہے قوم نے کرنا کیا ہے دیکھیں قوم نے صرف یہ کام کرنا ہے کہ آپ گڑ گڑ آ کر اللہ سے دعا مانگیں اللہ سے دعا مانگیں اور جو گناہ جو تمام چیزیں اس پر اللہ کی رحمت طلب کریں تو ہو سکتا ہے ایک ہفتے کے اندر بازی پلٹنا شروع ہو جائے چیزیں مکمل طور پر وانیٹی ڈگری میں جانا شروع ہو جائیں یعنی یہ تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو اس وقت قوم نے کیا کرنا ہے آپ نے یعنی آپ یہ دیکھیں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں کہ ہمارے پاس چوائس کیا باقی رہ جاتی چپ کر کے تباہی دیکھیں زندگی کا کوئی شعبہ ایسا رہ گیا ہے جہاں پر آپ مطمئن ہیں کیا ہم بچوں کی تربیہ سے مطمئن ہیں کیا ہم لوگ معاشی طور پر جو تباہی بدحالی آ رہی ہے آپ یہ بتائیں خوراک کی جو کوالٹی ہے جو کھانا آپ کو ملتا ہے بنانے والے بھی ہم ہی ہیں کھانے والے بھی ہم ہیں تو کیا ہم مطمئن ہیں اللہ نے ہم سے اتمران چھین لیا ہے یہ جو عذاب ہیں اس کی دو قسمیں ہیں یہ دونوں ٹل سکتی ہیں اس ساری صورتحال کے اندر دو چیزیں ہم جین میں رکھے گا اگر تو پاکستانی قوم گڑ گڑا کر صرف اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی حالات بالکل ایسے ہیں کہ ہم آخری حد تک ڈوب رہے ہیں معاشی طور پر بھی اخلاقی طور پر بھی ظلم ناانصافی اس میں آپ اگر مدد مانگتے ہیں اللہ سے تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے لیکن اگر آپ کی روش وہ رہتی ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ چلو ابھی تو مدد آ جائے گی لیکن اس کے بعد پھر ہم بالکل خراب ہو جائیں گے تو وقتی طور پر تو موخر ہو سکتی ہیں چیزیں لیکن لانگ ٹرم میں نہیں ہوگی اب یہ تو شارٹ ٹرم کا سب سے والے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے یہ مدد کیسے آنے والی ہے جو انہوں نے بتایا اچانک سے آپ اگر لیٹس ایک قوم نے کرنا کیا ہے کہ آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ مالک بہت ظلم ہو رہا ہے بہت زیادہ تکلیف میں ہیں بہت اس طرح آپ میں ہیں عبادت کو بھی دل نہیں کر رہا اور ہو نہیں پا رہی چیزیں تکلیف میں ہیں ہر بندہ دکھی ہے جب آپ اس کانسپٹ کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو آپ کو ایمیجیٹ ریلیف ملے گا پوری قوم کو اجتماعی طور پر ایک ہفتہ میں بھی مل سکتا ہے دو ہفتوں میں بھی مل سکتا ہے اور یہ جو اچانک سب کچھ ہو رہا ہے یہ چیزیں مکمل طور پر ایورس ہونا شروع ہو جائیں گی کیسے دیوائن انٹرونشن دیوائن انٹرونشن کیا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے مداخلت یہ چیز یہ کانسپٹ آپ کا کلیر ہونا چاہیے دیوائن انٹرونشن ہوگی اللہ کی طرف سے مداخلت ہوگی اور چیزیں اچانک 180 ڈگری پر چلنا شروع ہو جائیں گی یعنی جو ہو رہا ہے سب کچھ یہ وہ اچانک خوشحالی میں بدلنا شروع ہو جائے گا اب اس صورتحال میں لٹس ہے کہ قوم اس کی بھی ڈیمانڈ نہیں کرتی لیکن یہ پھر بھی ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس کانسپٹ کو آپ سمجھیں قوم کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اللہ سے صرف ہمیشہ رحمت طلب کر رہے ہیں رحمت طلب کر رہے ہیں ان کو جب عیزہ پہنچنا شروع ہو جاتا ہے جو ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اب وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ عدل دے عدل چاہیے عدل تو عدل یہ ہے کہ اگر قوم نہیں کرتی تو ان کی دعا کی وجہ سے جو کہ اس وقت انہوں نے شروع کر دی ہے اب یہ آپ کو ریلیف ملے گا ہی ملے گا جو مرضی ہو کچھ عرصے کے بعد اچانک چیزیں بالکل 180 ڈگری میں جانا شروع ہو جائیں یہ بات آپ ذہن میں رکھئے گا اور یہ ریلیف آپ کو ملے گا آپ کو لگے گا یعنی ایک گھٹن کا جو محول ہوتا ہے کہ آپ کے اندر بالکل گھٹن سی ہے پھر اچانک سے ایک ریلیف ملتا ہے تو آپ ایک سکھ کا سانس لیتے ہیں کہ آپ ریلیف کا سانس لیتے ہیں وہ آئے گا چاہے وہ قوم کی اگر قوم مدد مانگتی ہے تو اس کے لانگ ٹام اصرات ہوں گے کیونکہ وہ پھر بہت ساری چیزوں میں آئے گا اگر قوم نہیں مانگتی تو پھر یہ ہوگا کہ جن لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے جو اللہ کی راہ میں ہے یعنی جو خاص طور پر اللہ کے بڑے محبوب بندے ہیں ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو وہ جو عدل مانگ رہے جو پھر عدل ہونا ہے تو وہ پھر وانیٹری ڈگری میں آئے گا یعنی یہ وہ ٹیمپریری مدد ہے جو آپ کے ساتھ پر کھڑی ہے اور وہ آنے والی ہے وہ چاہے ایک ہفتے میں ہے دو میں آئے تین میں ہے لیکن وہ تیار بیٹی ہے وہ آنے والی ہے اب دوسری جو صورتحال ہے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے اللہ کو حاضر نازر جان کے بتائیے کیا واقعی قوم تیار ہے کہ ہم بالکل شدریں گے یقین کیجئے 0.1 پرسن بھی قوم تیار نہیں ہے لانگ ٹام میں شارٹ ٹام میں تو اس وقت گھٹن کا حال یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ کسی ایک گھر میں آگ لگی ہے آپ کو سانس نہیں آرہا اس وقت شاید آپ کو ریلیف مل جائے کہ آپ باہر آ جاتے ہیں سانس آ جائے لیکن جب آپ باہر آئیں گے آپ کی طبیعہ سمجھے گی تو شاید قوم کو یہ لگے گا کہ نہیں ٹھیک ہے تل کے عذاب اب دوبارہ اس طرف جائے یہ وہ جو معاملہ ہے اس کو آپ نے کیسے بدلنا ہے آپ کے ہاں خوراں گندی ہے کھانا گندہ ہے آپ نے ریلیف کے لئے جو دوائیاں ہیں وہ بھی دو نمبر ہیں دیکھیں قوم کبھی بھی خود بخود ٹھیک نہیں ہوتی یہ قدرت کا ایک نظام ہے کہ آپ نے ڈیمانڈ کرنی ہے اللہ پاک نے اس کائنات کو جو نظام رکھا ہوئے کہ وہ خود بخود ہے اللہ کو بھی کہنا ہے کہ کن فایا کون یعنی ہر چیز میں اللہ پاک نے ہمارے لئے پوشیدہ راز رکھی ہے کہ آپ کو خود بدلنا ہے ایون کہ آپ کچھ بھی نہ کریں اگر آپ آج ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہا ٹھیک ہے ہم نے شادہ ایک دوسرے کی جڑیں کار دی ہیں حسد میں ایک دوسرے کو مار دیا ہے ٹانگیں کھینچ رہے ہیں فلانا کر رہے ہیں یہ تمام چیز اب ہم چھوڑتے ہیں اب کہیں نہ کہیں ہم نے سٹاپ لگانا آپ یقین کیجئے عذاب ٹلنا شروع ہو جائے محلت ختم ہو رہی ہے چیزوں کی یہ شارٹ ٹم میں اگر مدد آ رہی ہے تو وہ شاید قوم اگر مدد مانگ لے تو بہت بہتر نہیں مانگتی تو ان لوگوں کے اوپر جو تکلیف جو اللہ والے ہیں وہ جب عدل مانگ رہے ہیں تو ان کی وضعت سے شاید ریلیف مل جائے لیکن لانگ ٹرم کے اندر اللہ پاک کی اس بات کا سمجھے گا کہ پورا اگر ملک بھی اس کی عبادت کرنا چھوڑ دے اس کو فرق ہی نہیں پڑتا سارا ملک بھی عبادت کرنے لگ جائے اس کو پھر بھی فرق نہیں پڑتا ہاں ہم لوگوں کو فرق پڑتا ہے اب دو چیزیں آپ ذہن میں رکھے گا یہ لانگ ٹرم والی بات ہے جب قوم کے عام لوگ یا قوم کے ڈرائیونگ فورٹس والے لوگ جو اس وقت چلا رہے ہوتے ہیں نظام ان دونوں کی سزائیں الگ ہوتی ہیں آپ نے شاید رکھیا ان دونوں کی سزائیں مکمل طور پر الگ ہوتی ہیں یعنی عام طور پر قوم کے اوپر جو عذاب آتا ہے اور جن کی وجہ سے عذاب آتا ہے وہ الگ ہے جس طرح ہلاکو خان سے ایک عورت نے کہا تھا وہ ظلم کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ تجھ پر اللہ کا عذاب نازل ہو تو اس نے کہا بی بی میں خود تم پر اللہ کا عذاب تو ہلاکو خان جو ظلم کر رہا تھا وہ عذاب تو تھا اس کے اوپر بھی تو عذاب آنا تھا قوم کے اوپر عذاب کی قسم اور ہوتی ہے اور کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کے اوپر عذاب کی قسم اور ہوتی ہے نار نہیں لینا چاہیں گے لیکن پچھلے چوبیس کھنٹوں کے اندر جو ہوا ہے یہ قوم کے اوپر اتنا بڑا ظلم ہوا ہے کہ عام روٹین میں لوگ اب شاید اپنے سگے بھائی بھر بھی اعتبار کرتے ہوئے سو دفعہ سوچیں گے جو معاملہ ہوا ہے اتنی بری طرح آپ کے اعتبار کو ٹھیس پہنچی ہے کہ لوگوں کو لگ رکے ائر ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اعتبار اس طرح توڑا جاتا ہے اور یہ کسی قوم کے امبر ایسی حالت ہو جائے تو ایون کہ کوئی آپ کی اگر مدد کرنا بھی چاہتا ہے آپ کو کام بھی کرنا چاہتے ہیں تو ایول فورسز ہوتی ہیں شیطانی فورسز وہ آپ کے دماغ میں چیز بٹھاتی ہیں کہ نہیں اس میں ضرور اس کا کوئی فائدہ کیونکہ جو آپ نے کل پر سو دیکھ لیا ہے جس طرح اعتبار کی دچیاں اڑی ہیں یعنی وہ دیکھ کر لوگوں نے کہا یہ اگر معاملہ تو ان کو ہر چیز پر ڈاؤٹ ہونا شروع جاتا ہے اور یہیں پر ایول فورسز اور شیطانی فورسز ہوتی ہیں وہ گھر بناتی ہیں اگر آپ اس سے سیکھتے ہیں کہ نہیں اگر ہم نے اس سے بہتری کی طرح جانے تو کونسٹ بہتر ہوگا اب یہ جو لانگ ٹرم کا عذاب ہے یہ کیسے اس میں آپ کو ریلیف مل سکتا ہے اس میں ریلیف کے لیے جو بندہ ہر کپیسٹی کے اندر آپ اگر اشارے پر جا کر اشارت توڑے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے کسی کا حق مار دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی کا حق مارا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایمبلیس میں جانا چاہتا ہو آپ نے کسی کو تکلیف دی تو وہ پلٹ کر آپ کی طرف آنا ہے اور ہم نے وہ بڑے گناہ کر لی اور چاہدی مثال کے طور پر ایک شخص تھا اس کو بھانسی ہونے لگی تھی تو اس نے جج کو کہا کہ جج سم میں نے یہ گناہ کیا ہی نہیں ہے میں نے اس کو مارا ہی نہیں ہے تو جج نے اس کو اس وقت یہ کہا کہ ٹھیک ہے تم نے نہیں کیا لیکن کبھی نہ کبھی تو تم نے کسی کو مارا تھا جس کے آج میں سزا مل رہی تو اس نے کہا تم ریکال کرو اسے کہا ہاں میں نے ایک شخص کو مارا تھا لیکن اس وقت بچ گیا تھا اور آج میں نے اس کو نہیں مارا تو میں چڑھا ہوں بھانسی یہ اصل وہ صورتحال ہوتی ہے کہ یہ ریلیف اور یہ تمام چیزیں آپ دیکھ لیں بہت سارے ایتھیس ہیں وہ خدا کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ وہ دین کا بھی مزاق اڑا رہے ہیں کہ اللہ پاک نے ان پر عذاب نازل کر دیا نہیں عذاب نازل کرنے کی تین چیزیں ہوتی ہیں قوم کے اندر بدنیت ہی ہو جائے آپ جھوٹ بولے کسرہ سے جھوٹ بولے اور وہاں پر ظلم اور نائنصافی کا نظام یہ کسی قوم میں یہ تین چیزیں ہوں گی تو پھر یاد رکھئے گا وہ قوم غرق ہوگی اگر یہ تین چیزیں نہیں ہیں تو آپ چاہے کسی بھی حوالے سے قدرت کو برا بھلا کہتے ہیں کوئی اللہ پاک کی طرف سے عذاب نہیں آتا وہ تین کٹیگریز ہمارے یہاں پر عصق موجود ہیں اب یہ جو شارٹ ٹم میں تو ریلیف آ رہا ہے لیکن یہ جو لانگ ٹم کا ریلیف ہے یہ بہت برے اثرات ہیں آپ کی معیشت بلکل قبر میں یہ ٹھیک نہیں ہونا یہ اتنی بری حالات کی سیچویشن اتنی زیادہ ہے کہ ہم چوبیس گروڑ لوگوں کو کسی نے نوکری نہیں دینی نہ لوگ ملچ چھوڑ کر جا سکتے لیکن اس کے اثرات آپ کی دو تین جنیشن تک پڑھ رہے ہیں اس سے خطرناک اثرات ہیں کہ لوگ آپ بہت بیچے رہ گئے ہیں ہم دنیا بہت ہم سے آگے چلی گئی ہے آپ کو بے سکونی ہے رشتے خراب ہیں فورسیز آپ کے دلوں میں گھر جاتی ہیں تو یہاں پر اگر آپ میں ریلیف لینا ہے تو آپ اپنی کپیسٹی میں رہتے ہیں جو جو آپ نے گناہ کیے ہیں جو جو آپ کر رہے ہیں آپ ان سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں یعنی ایک شخص کی دکان ہے اس دکان پر وہ ٹھپے لگا کر چائنہ سے مال بنواہ کر اگر میڈن یوئیس کر کے بیچ رہا ہے تو آپ پیچھے ہٹ جائیں آپ کو یہ لگے گا کہ شاید میرا مال نہیں بکی کہ آپ بھروسہ پھینکے اللہ پر آپ بڑے ظلم ہو گئے آپ اگر دو نمبر مال بیچ رہے ہیں آپ اگر لوگوں کو پرابلمز کر رہے ہیں گند بیچ رہے ہیں یا دھکہ دے رہے ہیں فراڈ کر رہے ہیں سرکاری ملازم ہیں لوگوں کا آپ حق مارے ہیں آپ کو تنخواہ ملتی ہے آپ کی اسی تنخواہ میں جب آپ حلال خاتد گزارا ہوتا ہے تنخواہ ملتی ہے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس تو آ کر ان کو ان کا کام دیں یہ چھوڑے کہ میں اسے مال بناؤ یہ وہ تمام چیزیں اپنے اپنی کپیسٹی میں اگر آپ ختم کرتے ہیں تو پھر آپ کو لانگ ٹرم میں بھی فائدہ ملے گا یہ بات آپ ذہن میں رکھے گا اگر ہم اس وقت معافی کی طلب گارہ اور یہ تمام چیزیں نہیں چھوڑتے تو یاد رکھے گا یہ بڑا لپیٹا اب لمبا لگنے لگا ہے قوم کو اور یاد رکھے بڑی دور تک یہ معاملہ جانا ہے یہ دو تین جنریشن تھا کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہونے والا دو تین جنریشن کا مطلب سمجھتے ہیں چالیس پچاس سال دنیا بھولے جائے گی کہ اس دھرتی کے اوپر کوئی ایسا ملک تھا جسی کوئی اہمیت تھی اب آپ بتا دیں کہ اس وقت پاکستان کے حالات ہیں معاشی طور پر کیا ہم ہیں کوئی اس لیبل کے کہ دنیا کے معاملہ تو رسر اندار ہو سکے دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے جتنی آپ کو پیسے چاہیے ملک ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے اتنا تو چھوٹی سے چھوٹی ایک ملٹی نیشنل جو کمپنی ہوتے ہیں اس کے ایسرز ہوتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے چھوٹی چھوٹی کمپنیاں جو ہیں آپ KFC کی صرف اگر بات کر لیں KFC کی بات کر لیں تو KFC اس وقت تقریباً ستائیس ایٹھائیس ارب ڈالر کا ریونیو جنریٹ کرتا ہے تو آپ بتا دیں آپ کا ملک کام پر ہے تو یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں temporary relief تو آنا ہے لیکن جو permanent relief ہے اگر اس کے لیے قوم نے نہیں کیا معافی طلب نہیں کی تو پھر پوڑے بڑے عجیب و غریب طرح برسیں گے divine intervention تو ہونی ہے تو پھر اس میں جو driving force یعنی ملک کے کرتا دھرتا وہ بھی رکڑے میں جائیں گے اور عوام بھی لیکن جو یہ اس وقت صورتحال چل رہی ہے یہ پیک پر چلی گئی ہے اور یہ پیک پر چلنے کے لیے ultimately جو relief ہے جو اہلِ نظر کہہ رہے ہیں وہ دیار بیٹھا ہوا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں اس وقت اللہ کے ہاں فریاد جاری ہے کہ مالک ہماری بس ہو گئی ہے تو نے کرنا ہے اور جو اہلِ نظر ہیں وہ عدل جب مانگ رہے ہیں تو اب آپ کو ایک ہفتہ دو ہفتہ تین ہفتہ کچھ عرصہ یہ آپ کو relief ملے گا اگر قوم کھڑی ہو جاتی ہے اور یہ مانگ لیتی ہے relief یقین کیجئے ہو سکتا ہے آپ کو چند دنوں میں relief مل جائے اور جو relief ملے گا اب احران ہوں گے کہ جب اللہ پاک divine intervention کرتے ہیں یا اللہ پاک جب خود میدان کے اندر حکم جادی کر دیتے ہیں کہ اب میری قوم کو relief دینا ہے تو آپ کو ایسے ذرائع سے relief ملنا شروع ہوتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے بھی حالات بہتر ہو جائیں گے تو یہ باپ پر ہے ہم پر ہے کہ ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں یا اس کی مدد کو دعوت دیتے ہیں بہتر یہ ہے کہ ہم اس کی مدد کو پکاریں کہ مالک بھیج اپنی مدد ہم بے بس ہیں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں